موسیقی اور اب پرائیم ایٹ فور پرائیم ایٹ فور میں سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتا دوں کہ آج ایک بڑا سرپرائز ہریانہ میں جنافی نتیجوں کے حساب سے ہے اس کا مطلب کیا ہے وہ سمجھے کی کوشش کریں گے پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں پرائیم ایٹ فور میں اور کیا کیا خاص ہے یہ تو ہی ہے کہ ہریانہ میں دھری رہ گئی کانگریس کی تیاری ایک اکیلا کیسے پڑا سب پر بھاری اور راہل گاندھی کے جلیبی والے بول ہریانہ میں کانگریس کا کیسے پھٹا ڈھول یہ بھی آپ کے سامنے ہوگا اور کھینی کھاتے رہ گئے سرکار مرڈر کے آروپی کیسے ہو گئے فرار خبروں میں یہ بھی ہے اور اسرائیل نے ایسے کی بموں کی بارش ایسی بموں کی برسات بیروت میں نہیں ہوئی رات یہ خبر بھی آپ کے سامنے ہوگی پرائیم ایٹ فور میں ہریانہ میں پھر سے چل گیا موڈی میجک ہریانہ کے رجحانوں میں بھارتی جنتہ پارٹی کو بہومت ملا نبے میں سے بی جے پی انچاس سیٹوں پر آگے دکھائی دے رہی ہے کانگریس پینتیس سیٹوں پر آگے ہے آئین ایل ڈی بھی ایک سیٹ پر آگے دکھائی دے رہی ہے ہریانہ چناؤ سے ہی جوڑی ہوئی یہ خبر بھی کہ نائیب سنگھ سینی ہوں گے اگلے سی ایم سورسز بتا رہے ہیں نائیب سنگھ سینی کے نام پر سہمت ہی بن گئی ہے آمیت شاہ نے نائیب سنگھ سینی سے باتچیت کی ہریانہ چناؤ نتیجے کو لے کر چرچہ ہوئی آمیت شاہ پہلے بھی اسپسٹ کر چکے ہیں جب بھارتی جنتہ پارٹی چناؤ کے میدان میں تھی اور کئی سر اُبھر رہے تھے بھارتی جنتہ پارٹی کے خیمے سے کہ مکہ منتری کون ہوگا تب ہی آمیت شاہ یہ سپسٹ کر چکے ہیں کہ جیتنے کی صورت میں نائیب سینی ہی ان کے اگلے مکہ منتری ہوں گے سب سے پہلے میں ہریانہ پردیش کی جنتہ کا دو کروڑ اسی لاکھ لوگوں کا میں پرنام کرتا ہوں دل سے دھنیواد کرتا ہوں کہ جنہوں نے بھارتی جنتہ پارٹی آدھنیا نریندر موڈی جی کی نیتیوں میں ایک بڑا وشواس وقت کیا ہے یہ جیت یہ ہریانہ کے کسان کی ہے یہ جیت ہریانہ کے گریب کی ہے یہ جیت ہریانہ کی مہلاؤں کی ہے اور یہ جیت ہریانہ کے یواؤں کی ہے جنہوں نے اتنا وشواس وقت کیا ہے موڈی جی کی نیتیوں میں اور موڈی جی نے جس پرکار سے ہریانہ کو سنبھالا ہے اور ان کے وکاس کاریوں کے اوپر یہ ڈبل انجن کی سرکار کے اوپر تیسری بار مہر لگائی ہے ہریانہ میں کانگریس کی ہار پر بی جے پی کا تنج ڈھول والوں کے بہانے بی جے پی نے تنج کسا بی جے پی ڈلی نے سوشل میڈیا پوسٹ کے ذریعے نشانہ سادھا ڈھول والوں کو کم سے کم جلے بھی تو کھلا دیتے جا ہوا آپ لوگ جا رہے ہو کیا کیوں ابھی نہیں رکھنا اچھا کیا کہ رہے ہیں جا رہے ہو ہریانہ بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار بنانے کی قوائد تیز ہو گئی ہے ہریانہ میں منوحر لال کھٹر سے دھرمین پردھان ملے ہریانہ کے چناؤ پراباری ہیں دھرمین پردھان منوحر لال کے آواز پر رہم ملاقات ہوئی بی جے پی کی کئی نیتہ بھی اس بیٹھک میں شامل بولی اور بی جے پی آفیس میں پردھان منتری ناریندر موڈی کا سمبودھن بھی ہونے والا ہے شام ساڑھے ساتھ بجے کا وقت تیہ ہوا ہے کاریکرتاؤں کو سمبودھت کریں گے پردھان منتری ناریندر موڈی بی جے پی مکھیالے میں جشن کی تیاریاں چل رہی ہیں رجحانوں میں بھارتی جنتہ پارٹی آپ دیکھ رہے ہیں سپسٹ بہومت اسے اور یہی رجحان اب نتیجوں میں بدلیں گے کیونکہ شام چار بجے کا وقت ہو رہا ہے اس لئے ایسا مانا جا رہا ہے کہ اب بہت زیادہ اولٹ پھیر کی گنجائش نہیں ہے اور اسی لئے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف دھول والے واپس ہو رہے ہیں اور دوسری طرف سرکار بنانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں جو پر بھوپندر اڈا انہوں نے کیا کہا بہت ساری سیٹیں ہم جیت چکے ہیں اڈا نے کہا جیتی ہوئی سیٹیں اپ ڈیٹ ابھی تک نہیں ہو رہی ہیں چناؤ آیوگ سے اپیل ہے کہ نگرانی رکھیں اس سے پہلے آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جائرام رمیش نے اس بات کو لے کر شکایت کی تھی کہ بہت دھی میں چل رہی ہے الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ اور اس کو لے کر چناؤ آیوگ کے دفتر پہنچ کر انہوں نے اس کی شکایت کی اور چناؤ آیوگ نے اس پر سپسٹی کرن بھی دیا ہے کہ ہم مارے گی کہ ایلیکشن کمیشن کی کہہ رہا ہے کہ بی جی پی کے ایلیکشن کمیشن کمیشن کی اپنا نگرانی لکھے اور وہی ایسی بات نہ ہونا تو آپ اس چیز کو آپ مانتے ہیں اس شروعاتی منتھن کہہ لے آپ مانتے ہیں کہ تال میل کی کمی رہی اور یہ بجے ہے بڑی بجے ہے دیکھئے یہ ہم نے پہلے سے کہا تھا آپ جانتے ہیں کہ میڈیا کے سامنے یہ باتیں پہلے ہوئی چناؤ کے سامنے ضرور ہمیں لگا کہ ہم کو سب کو مل کر چناؤ لڑنا چاہیے بہت کچھ ہوتے ہوئے ہم نے ساری چیزیں ڈھکتے ہوئے چناؤ لڑا مل کر چناؤ لڑا لیکن جس طرح سے اس کے ایسے رن اپ الیکشن الیکشن تک اور الیکشن کے دوران بہت سی باتیں ہیں آج کہنا اچھا نہیں لگے گا ایسے لگے گا کہ ہم پور لوزر ہیں تو اس چیز کو چھوڑیں لیکن آگے کے لیے پارٹی کو کیسے ہم مضبوط کریں اور ہمارے ورکر جو اتنی محنت کر کر کے دس سال بعد آج امید لگائے ہوئے تھے کہ ہماری سرکار ہوگی ہماری پوچھ ہوگی اور ایسی سرکار سے نجات ملے گا آج ان کی ساری امیدوں پر جو پانی پھیرا ہے اس کے لیے بہت دکھ ہوتا ہے نراشہ ہوتی ہے پر ہمارا ورکر نراش ہوا ہے ہتاش نہیں ہوا آگے کے لیے ہم سب مل کر کانگریس پارٹی سو پھر سے مضبوط کرنے کی بات بہت کچھ کہہ گئیں کماری شلجا اور یہاں پر یہ بھی کی پہلی بار آپ دیکھ رہے ہیں کانگریس نے کانگریس کے کسی لیڈر نے ایکسپلیسٹلی کلیر کٹ یہ کہہ دیا ہے کہ ہماری محنت پر پانی پھر گیا اور یہ بھی کہہ دیا کہ بہت ساری باتیں تھیں جن کو ڈھک کر ہم یہ چناؤ لڑ رہے تھے مطلب کئی چیزوں کو نظر انداز کر کے چناؤ لڑ رہے تھے کیا انہوں نے یہ بھی کہا کہ بہت ساری باتیں ابھی کہنا ٹھیک نہیں ہوگا ورنہ ہم لگے گا کہ پور لوزر ہیں اس کا مطلب آنے والے دنوں میں اور صرف ٹاؤل ہونے والی ہے رجانوں کو لے کر چناؤ آیوگ پہنچی کانگریس جہرام رمیش نے چناؤ آیوگ سے شکایت کی ویب سائٹ پر آنکڑے دھیرے آنے کا آروپ انہوں نے لگایا جو شکایت کی گئی اس کا جو 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 کنٹنٹ تھا وہ اس سمیں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں شکایت کی گئی چیف ایلیکشن کمیشنر سے اور کہا گیا کہ بہت دھیمے ویب سائٹ میں آنکڑے دکھائے جا رہے ہیں اور اس سے مشینری پر منوہ اگینک دباؤ بن رہا ہے اس کے جواب میں ایلیکشن کمیشن کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے جیسے جیسے آنکڑے اپ ڈیٹ ہو رہے ہیں وہ ویب سائٹ پر ڈالے جا رہے ہیں کانگریس نے مدگانہ کو جیسے لوگوں میں بھرم فیلا ہے کانگریس کے جیرام رمیش نے کہا کہ لوگ سبھا چناؤو کی طرح ہی ہریانہ میں بھی چناؤ آئیو کی ویب سائٹ پر آپ ٹو گیک نتیجے نہیں مل رہے جیرام رمیش نے سوال پوچھا کہ کیا بیجے بھی پرانے اور بھرمک رجان شیئر کر کے پرشاسند پر دباغ بنانے کی کوشش کر رہی ہے چودہ پندرہ راؤنڈ تیرہ راؤنڈ ہو چکے ہو اور چناؤ آئیوک سات آٹھ آرونڈ پر اٹکا ہوا ہو پچھلے کئی گھنٹوں سے بڑھی نہیں رہا ہو تو کارن کیا ہے یہی لوگ سوا میں کوشش کیا سونی پت سیٹ پر کیا پھر ہمارے ابھیشیک سنگوی جی جیرام رمیش جی گئے چناؤ آئیوک پر ان کو سوال اٹھائے تب جا کر انہوں نے کاؤنٹنگ آگے بڑھائی یہ پورے ہریانہ میں کیا جا رہا ہے کیوں کیا جا رہا ہے جب جمہو کشویر میں سب کچھ اپ ڈیٹڈ ہے تو ہریانہ میں کیوں نہیں اپ ڈیٹ کیا جا رہا ہے اور اس کو لے کر جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ کلیر کیا گیا چناؤ آئیوک کی طرف سے چناؤ آئیوک نے اپنا جواب دیا ہے اور انہوں نے یہ سپسٹ کیا ہے کہ اس شکایت کے سندر میں یہ جو سمجھا جا رہا ہے جو باتیں سوچی جا رہی ہیں وہ ویسا بلکل بھی نہیں ہے اور یہ اپ ڈیشن ٹائملی ہو رہا ہے یہاں پر آپ دیکھیں یہ اس جگہ پر الیکشن کمیشن نے اپنی طرف سے یہ جواب اس شکایت کے سندر میں دیا ہے اور یہ اسی شکایت کا جواب ہے جو ہم کانگریس کی شکایت ابھی آپ کو دکھا رہے تھے بہرحال وینیش فوگاٹ کی بڑی جیت ہوئی ہے اور جیت کے بعد وینیش فوگاٹ کا بیان آیا ہے آج سنگھرش اور سچائی کی جیت ہوئی ہے یہ ہر سنگھرش کرنے والی مہیلا کی جیت ہے راجنیتی میں ہی میں رہوں گی وینیش فوگاٹ نے کا یہ ہر اس لڑکی کی ہر اس مہیلا کی لڑائی ہے تو سنگھرش کی راستے کو مہیسا چونتی ہے آج سنگھرش کی جیت ہوئی ہے سچائی کی جیت ہوئی ہے اور میں چاہتتے ہوں کہ ہمارے لوگوں نے جو پیار پریم جیا ہے جو اس دیش نے میرے کو پیار پریم دیا ہے اس کو میں ہمیشہ بنا کے رکھوں کہ ویسواز کو بنا کے رکھوں آپ کی پارٹی آپ کی پچھڑ گئی ہے سرکار نہیں بن بانی اس نے دیکھ کر کیا گئی ابھی ویڈ کیجئے تھوڑا سا ابھی سارے ریزلٹ نہیں گل کے آئے ایک ایک سیٹ نگل کے آ رہی ہے پہلے ہمارا بھی پیچھے چل رہا تھا لیکن ہم بھی لیڈ میں آئے ہیں تو ابھی ڈیزلٹ چل رہے ہیں ابھی کلیر نہیں ہوا جب سارٹیفیٹ ہاتھ میں آئے گا تو کونگریس پارٹی کی سرکار بنی راز نیتی میں کنٹینیو رکھیں گی آپ کی طرف بھی دیکھ سکتے ہیں راز نیتی میں اگر آگئے تو کنٹینیو ادھر ہی رکھیں گے لوگوں نے موٹر خوش ہونا چاہیے جنہوں نے میرے پیمید جت آئی ہے تو وہ کوشش رہے گیا لیجے اور راز نیتی کیا ہوتی ہے اب یہ وینیس کو پتا چلے گا وینیس کی جیت پر بریجبھوشن شرن سنگھ کا بیان بھی سامنے آگیا ہے وینیس جہاں قدم رکھ دیں وہاں بنتا ڈھار تائے ہیں کونگریس میں وینیس گئی تو بنتا ڈھار ہو گیا وینیس گھوشن شرن وینیس گھوشن شرن خود تو جیت گئی لیکن کانگریس کا ستیاناز کر گیا کئی ہجار بیدائک ہیں بہت بیدائک گھومتے ہیں کس طرح ستیاناز ہو گیا جہاں بینے سوگات جائیں گی ہو گیا نا اس کو آپ توڑیے مروڑی مت کانگریس نے گئی کانگریس کا ستیاناز ہو گیا تیجوں پر گریراج سنگھ کا بیان اریانہ میں جیت کے لیے پی ایم موڈی کا حبار جتایا ایک اکیلا سب پر بھاری نریندر موڈی جی گریراج سنگھ میں یہ لکھا ہریانہ چناؤ کا ریلٹ آ چکا جمہ کشمیر کا بھی آ چکا ایک اکیلا سب پر بھاری نریندر موڈی جی نریندر موڈی جی آج موڈی جی کا سب کا ساتھ سب کا بکاس سمرت سماج کو بکاس کی اوچائی پر لے جانا ایک پت پر درسک کا کام کیا ہے اور ٹکڑے ٹکڑے گین کو آئینہ بھی دکھا دیا ہے اور ہریانہ کے پردرشن سے یوپی بی جے پی میں زبردست جوش ہے یوپی کے موڈ مخشمنتری برجیش پاٹھک کا بڑا بیان بھی سامنے آ گیا ہے یوپی کی دس میں سے دس سیٹوں پر بی جے پی جیتے گی انہوں نے سٹیٹمنٹی ہے کوئی لڑے آپ دیکھیں گے اتر پردیش کی دس کی دس سیٹوں پر بھارتی جانتا پارٹی ہی جیتے گی جب کشمیر اور ہریانہ کے چناؤوں پر یوپی کے ڈپٹی سی ایم برجیش پاٹھک نے لوگوں کا شکریہ آدھا کیا برجیش پاٹھک نے کہا کہ وہ بی جے پی کے پکش میں بوٹ کرنے کے لیے جمہو کشمیر اور ہریانہ کی جنتہ کو دھنیواد دیتے ہیں ساتھی اس جیت کو پی ایم موڈی دوارہ شروع کی گئی ویبن جن کلیانی یوجناو کی جیت پتایا برجیش پاٹھک نے کہا کہ جس طرح سے جمہو کشمیر میں بی جے پی نے شاندار پردرشن کیا ویسے ہی یوپی میں بھی اپچناووں میں بی جے پی سبھی دس سیکھوں پر جیت درج کرے گی اور جی جنگ سے تیسری بار ہریانہ کی عام جنتہ نے آگے آ کر کے بھارتیانتہ پارٹی کے کمل کو کھلانے کا کام کیا ہے میں بہت بہت عمینندن کرتا ہوں اور ہریانہ کی جنتہ کا میں اپنے بکتگت روپ سے کیونکہ میں وہاں لگاتار پرواز پر تھا چناؤں میں ہردے سے آبھار پرکٹ کرتا ہوں جمہو اور کشمیر میں نیشنل کانفرنس اور کانگریس کے سرکار تیہ ہے جمہو اور کشمیر کے رجحانوں میں نیشنل کانفرنس اور کانگریس کو بہمت دکھ رہا ہے نبے میں سے نیشنل کانفرنس اور کانگریس سینٹالی سیٹوں پر آگے ہے جمہو کشمیر میں بھارتیہ جنتہ پارٹی انتیس سیٹوں پر ابھی بڑت بنائے جزبے سے خوشی منا رہے ہیں دس سال بعد جمہو کشمیر میں ویدان سبھا کے چناؤ ہوئے اور ویدان سبھا چناؤ کے بعد آج بوٹوں کی گنتی ہو رہی ہے جس میں خاص طور پر جو روجان سامرے آ رہے ہیں اس میں صاحب طور پر نیشنل کانفرنس اور کانگریس الائنس کو بہمت ملنے جاری ہیں پچاس پار خونے والے ہیں اور اس کے نتیجے میں کئی ایک امیدواروں کی جیت کا اعلان بھی ہو چکا ہے فیلحال اور یہاں پر پارٹی کے جو کارکتہ ہے وہ جمع ہو گئے ہیں اور خوشی اس بات کی منا رہے ہیں کہ ان کی جو پارٹی ہے اس نے جمع کشمیر ویدان سوا کے چناؤں میں اچھا پرفارم کیا یہ خبر جمع کشمیر چناؤ سے ہی جڑا ہوا اپ ڈیٹ عمر عبداللہ ہوں گے جمع اور کشمیر کے سی ایم فاروق عبداللہ نے عمر کے نام پر مہار لگائی ہے یہ لوگوں کا ووٹ دینے کا مطقہ دیں انہیں اپنی مرضی جیس کو چاہا ووٹ دیا ہے میں اس کے بارے میں اور کچھ نہیں ہو شکریہ عمر عبداللہ اس گوہمیٹ کو لیٹ کریں گے انشاءاللہ جنتہ پارٹی کے نیتا کویندر گپتا کا فاروق پر پلٹوار دھارہ تین سو ستر ہٹنے کے بعد وکاس بڑھا ہے کوئی مائی کلال تین سو ستر واپس لا نہیں سکتا کل ملا کر کے ابھی یہی سمجھنا چاہیے کیونکہ وہ بڑت کی اور ہے اور آگے بڑے ہوں میرا آخری سوال آپ سے کیونکہ جو ابھی آنکڑے دکھا رہے ہیں اس میں ان کو بہمت دکھائی دے رہا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ جمہو کشمیر میں جو تین سو ستر ہٹایا گیا پینتیسی ہے ہٹایا گیا اس کو جنتہ ایکسپٹ نہیں کرے گی اور جو نتیجے ہیں وہ اس بات کی سنکیت دے رہے ہیں دیکھئے تین سو ستر وہ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ وکاس اس کے بعد بڑا ہے تین سو ستر یہاں پر الگاو باد، تنک باد، بھشتا چار پریوار باد پتھر باجی کے لکشن تھے یہ سبھی لوگ سامیتے ہیں لیکن پولرائزیشن ہوئی ہے ہم اس کو مانتے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تین سو ستر اور پینتیسے یہاں سے دوارہ لاکو کر دیا جائے گا کسی مائی کے لال میں ہمت نہیں ہے کہ وہ اس پرکار کی کر سکے بھارت کے جو سنصد میں پورن بہومت کے ساتھ یہ قانون ختم ہوا ہے جمبو کشمیر کے چناؤں میں بھارتی جنتہ پارٹی کو سب سے زیادہ ووٹ شیئر حاصل ہوا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کو 25.68% ووٹ ملے ہیں نیشنل کانفرنس کو 23.41% ووٹ ملا ہے کانگریس کے حصے میں 12% کے آز پاس ووٹ آئے ہیں اور اس حساب سے آپ دیکھیں تو سیٹیں ظاہر ہیں نیشنل کانفرنس اور کانگریس کے ملا کر اس گھٹواندھن کی زیادہ ہیں لیکن ایک اکیلی پارٹی کے حساب سے ووٹ شیئر سب سے زیادہ بھارتی جنتہ پارٹی کا ہے اور جمبو کشمیر کے بعد مہاراشت کا سیاسی پارہ بھی چڑ گیا ہے پریانکا چطرویدی نے مہاراشت میں جیت کا دعویٰ کیا ہے مہاراشت میں بیروزگاری اور مہنگائی جیسے مددے اہم ہیں پریانکا نے کہا اور اس حساب سے جیت ہماری ہونے والی ہے پریانکا چطرویدی ادھاو کھٹ جو ہے شیف سینہ کا اس کی نیتہ ہیں اور ان کا دعویٰ ہے کہ یہاں گریبی مہنگائی بیروزگاری مددے رہنے والے ہیں اس لیے جیت ہماری ہوگی بڑی ہے مہنگائی بڑی ہے یہ سارے مددے مہاراشترہ میں لاغو ہوں گے اور مہاراشترہ will vote on the base of emotions اور کیا یہ مہاراشترہ کی سنسکرتی کے انسار کام ہوا ہے یا کہ اس کے وپریت ہوا ہے یہ لڑائی وہ ہوگی تو ہم ابھی بھی confident ہیں over confident نہیں ہیں confidence ہے جو لوگصبہ میں ہم نے اپنا چناف نتیجے دیکھے ہیں اسی confidence کو ہم لے کر اسی confidence ہے ہم جنتہ کے بیٹ جائیں گے اور جنتہ کی باتوں کو رکھیں ڈوڑا میں عام آدمی پارٹی امیدوار کی جیت اور عام آدمی پارٹی امیدوار مہراج ملک چار ہزار ووٹوں سے جیتے عام آدمی پارٹی پرتیاشی کے جیت پر کیجریوال کا پوسٹ پانچ فی راج میں عام آدمی پارٹی کا ایم ایل اے چنا گیا ہریانہ کے نتیجوں سے عربین کیجریوال دلی کیام آدمی پارٹی نیتاؤں کو نصیحت دی عتی آت مشواس سے بچیں آپس میں نا لڑیں عربین کیجریوال نے پارچدوں کو سمبودھت کرتے ہوئے کہا کہ آج کے چناو پرنیام سے یہی سیکھ ملتی ہے کہ کوئی بھی چناو آسان نہیں ہوتے ہر چناو کو گمبھیرتا سے لڑنا چاہیے آج کے چناو سے سب سے بڑی سبق یہ ہے کہ اوور کونفیڈنس مت کرنا کبھی بھی کسی بھی چناو کو ہلکے میں نہیں لینا چاہے ہر چناو کٹھن ہوتا ہے ہر چناو میں ہر سیٹ کٹھن ہوتی ہے محنت کرنی ہے اور لڑائی مت کرنا اپنے اپنے ایم ایل ایس کے ساتھ لڑائی مت کرنا دین سے انفورسمنٹ ڈیریکٹیڈ کی پوچھتا چل رہی ہے اسٹیڈیم کے نرمان میں گڑبڑی کاروپ ہے ہیڈراباد پرکٹ اسوسییشن سے جڑا ہوا ماملہ ہے پی ایم ایل ایل ای کے تحت ای ڈی ماملے کے جانچ کر رہی ہے اور بہت جلدی سے آپ کو یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ جس ماملے میں عزر الدین فسے ہوئے ہیں وہ پورا ماملہ ہے کیا کیوں ہو رہی ہے یہ پوچھتا چ راجی ایو گاندھی کرکٹ سٹیڈیم کے نرمان میں گڑبڑی کا آروپ ہے نومبر دوزار تیس میں انفورسمنٹ ڈیریکٹ ڈیریکٹ ریٹ نے تیلنگانہ میں چھاپے ماری کی نو جگہوں پر ای ڈی نے چھاپے ماری کی تھی اور اس ریڈ میں کئی دستاویز ملے تھے ڈیجیٹل ایکپیپمنٹس ملے تھے اور نرمان کے دوران ویتیہ گڑبڑی کے سنکیت ملے تھے نیجی کمپنیوں کو ہائی ریٹ پر ٹینڈرز دیے گئے بیس کروڑ روپے کا غلط استعمال کیے جانے کاروپ ہے انٹی کرپشن یونٹ نے پہلے سے ہی تین ایف آئی آر اس ماملے میں درش کی ہوئی ہیں اور اب ای ڈی پی ایم ایلے کے تحت اس ماملے میں عزر الدین سے پوچھتاش کر رہی ہے پاسوان کو بھارت رتن دینے کی مانگ کی ہے کینڈری مندری چراغ پاسوان نے یہ مانگ کی ہے رام ویلاز پاسوان کی پنیت دھی پر انہوں نے یہ مانگ کی رام ویلاز پاسوان اپنے پتا کے لیے بھارت رتن کی مانگ چراغ پاسوان نے کی اور کولکاتا میں ڈاکٹرز کی بھو خرطال جاری ہے چار دن سے چھے ڈاکٹرز انشن پر ویٹھے ہیں جنیر ڈاکٹر پانچ اکٹوبر کی شام سے آمران انشن پر بیٹھے ہیں وہ ہیلتھ سیکٹری این ایس نگم کو ہٹانے سمیت پانچ نو مانگیں سامنے رکھ رہے ہیں بنگال سرکار نے کہا ہے کہ سرکار اپنے سبھی وادے پورے کر رہی ہے ممتہ سرکار نے ڈاکٹرز سے انشن ختم کرنے کی اپیل کی دوسری طرف فیڈریشن آف آل انڈیا میڈیکل اسوسییشن نے پسچے مانگال کے جنیر ڈاکٹرز کو سمرسن دیتے ہوئے کل یعنی نو اکٹوبر کو دیش بھر میں بھو فرطال کا اعلان کیا ہمارے بہت سنگے ڈاکٹرز لوگ بھی انشن میں بیٹھے ہوئے تھا کل بھی بیٹھے ہوئے تھا آج بھی بیٹھے ہوئے وہ لوگ ہم لوگوں ساتھ باتچیت کرنا ہی نہیں چاہتے ایسا لگ رہا ہے ہم لوگوں کو اُلٹا وہ لوگ ہم لوگوں کو تھوڑے سے جیسے بچے کو کینڈی دیا جاتا ہے ویسے ہم لوگوں کو تھوڑے چیزوں کی مطلب بول رہے ہیں کہ تین دنوں میں یہ سب کر دیں گے بات پہلے بھی ایسے دلاسہ دیے گئے تھے ہم لوگ بات اس کے بعد کچھ ہوا نہیں ہے چیوالے میں راجستان پریٹن وکاس نگم اور ہڈکو کی بیچ 415 کروڑ روپے کے رینڈ کے لیے MOU کا آدان پردان کیا گیا راجستان پریٹن وکاس نگم اور ہڈکو کی طرف سے RTDC کی پربند ندیشک سوشما عروڑا اور ہڈکو کے کشیتریے پرمکھ سدھیر بھٹناگر کے بیچ 415 کروڑ روپے کے لون کے لیے MOU پر سائن ہوئے اُپ مکھے منتری اور پریٹن منتری دیا کماری اور پریٹن سچیو روی جائن کی موجودگی میں ایک قرار ہوا اُپ مکھے منتری دیا کماری نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہڈکو سے 9.12% کی بیاجدر پر 415 کروڑ روپے کے لون کا MOU آدان پردان کیا گیا ہے راجستان میں پریٹن کے کشیتر میں وکاس کی بہت ساری سمبھاؤن آئے ہیں ہڈکو کے کشیتریے پرمکھ سدھیر بھٹناگر اس موقع پر انہوں نے کہا کہ MOU سے راجستان میں پریٹن کا اور تیزی سے وکاس ہوگا